ہائے گائز ویڈیو بہت ہی ساندھار رہنے والا ہے کیونکہ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی ساندھار جانکاری دینے والے تو گائز ہمارے پاس ہے اس گلاس کے اندر دودھ جو کہ ایک دم پیور ہے اور گائی کا دودھ ہے تو گائز دودھ کے بارے میں آپ جانتا ہی ہو لیکن کیا ہو رہا ہے کہ آج کل مارکیٹ میں نکلی دودھ بھی آنا شروع ہو چکا ہے تو گائز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نکلی دودھ تو کیسے بنتا ہے تو آج ہم نکلی دودھ بنا کر آپ کو بتانے والے یعنی آج آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ نکلی دودھ بھی بن سکتا ہے تو نکلی دودھ بنانے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں ان میں سے ہم بھی کوئی ایک طریقہ اپنا لیں گے ویسے ہم نکلی دودھ بنانے میں پروفیسنل نہیں ہیں ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ نکلی دودھ بنے گا یا نہیں بنے گا جو لوگ نکلی دودھ بنا کر بیجتے ہیں وہ اس پرکار دکھائی دیتا ہے نقلی دودھ بنانے کے لیے کافی شارہ چیزوں کی ضرورت رہے گی ان میں سے سب سے پہلے چاہیے ہمیں اصلی دودھ نقلی دودھ بنانے کے لیے سب سے پہلے تھوڑا سا اصلی دودھ چاہیے اور ان میں زاگ دینے کے لیے ہمیں چاہیے سیمپو یا کوئی لیٹرزنٹ یعنی سرب بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہیے گلوپوز اور اس میں جائے گی یوریا یوریا آپ کو پتہ یہ جو کھیتوں میں کھات دینے کے لیے یوز ہوتی ہے یہ بھی نقلی دودھ میں یوز ہوتی ہے اور اس میں تھوڑا سا جائے گا کوکنگ اویل یعنی تیل اور پانی تو جائے گئی تو فانیلی گائز کرتے ہیں نقلی دودھ بنانے کی پروسس شروع یہ ویڈیو بس صرف زاگ رکھتا پھیلانے کے لیے ہم اس میں نقلی دودھ بنانا نہیں سکھا رہے ہیں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ نقلی دودھ بھی بن سکتا ہے ویسے آپ نقلی دودھ بنا کر کیا ہی کروگے آپ کو نہیں بنانا ہے ہم بتا رہے ہیں کہ نقلی دودھ بھی بنتا ہے بھانٹا پھوٹ رہے ہیں ویڈیو بہت انفارمیٹی ہونے والا اس لیے ایک لائک تو بانتا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو ضرور بنتا ہے تو سلیہ شروع کرتے ہیں تو گائز نقلی دودھ بنانا شروع کرتے ہیں یہ آپ کو ہم صرف دکھانے کے لیے کرتے ہیں بنانا نہیں سکھا رہے ہیں یعنی بھانٹا پھوٹ رہے ہیں نقلی دودھ کیسے بنتا ہے اس کے لئے ہم لیتے ہیں کنٹنر اور اس کے اندر دالتا ہے تھوڑا سا اصلی دودھ کیونکہ اصلی دودھ تو ڈالنا ہی پڑے گا تو تھوڑا سا ہم نے ڈال دیا ہے اصلی دودھ اور اب ڈالنا پڑے گا ہمیں یہ کوکنگ آئل یعنی کھانے کا تیل تھوڑا سا یہ ڈالنا پڑے گا یہ گیا اندر اور ان کو mix کرنے کے لیے اور دودھ میں زاک دکھانے کے لیے ہمیں ڈالنا پڑے گا سیمپو تو سیمپو گیا ہے اندر تو دو چیزیں اندر جا چکے اب ان کو کرتے ہیں مکس تو چمچ کی سائتہ سے ہلا کر کرتے دونوں کو مکس بیسے تو یہ تیل اس میں دودھ میں مکس نہیں ہوگا ہم نے جو یہ سیمپو ڈالا اس سکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب اس کے اندر ڈال نام ہے یوریا یہ وہی یوریا ہے جو کی کھیت میں خاد کی روپ میں یوز ہوتی ہے تو لگ بگ ایک آدھ چمچ ڈال دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں نقلی دودھ بنانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے اس میں یوریا بھی ڈالنی پڑتی ہے تو ان کو اب گھولتا ہے اور اس میں جائے گا یہ گلوکوز یعنی کہ اس نقلی دودھ کو بنانے کے لیے گلوکوز بھی ڈالنا پڑتا ہے تو ایک چمچ برگر یہ بھی ڈالتے ہیں تو اب ان سب ہی کو ملاتے ہیں تو گائز ہمارا پورا پروسیس ہو چکا ہے ہم نے اس سب ہی چیزوں کو آپس میں گھول دیا ہے اور یہ گاڑا ہو چکا ہے اب اس کے اندر ڈالنا ہمیں پانی اس کے اندر ڈالتے ہیں پانی اور اب اس کو واپس اچھی طرح گھولتے ہیں تو بھاندرے گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دودھ یعنی نقلی دودھ بن کر تیار ہو چکا ہے ہم نے جو بھی چیزیں ڈالی جو کی نقلی دودھ بنانے والے اس میں سے تھوڑی کم زیادہ ڈال سکتے ہیں ہمیں اتنا پتا نہیں ہے کہ کونسی چیز کتنی ڈال نہیں ہے ہم نے تو اس میں انداز جیسے ڈال دیا ہے ہمیں تو صرف آپ کو بتا نہ تھا کہ نقلی دودھ کیسے بنتا ہے جو کی ہمارے شہد کے لیے بہت ہی حانی کارک ہوتا ہے پانی لیے تو پورا بن کر تیار ہو چکا ہے اب اس کو ڈالتا ہے ایک ڈسپوزل میں تو اب اس نقلی دودھ کو ڈالتا ہے اس ڈسپوزل کے اندر گائز یہ دیکھیں یہ ہے نقلی دودھ جو کی اصلی کی طرح دیکھتا ہے اس کو دیکھ کر یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ یہ نقلی دودھ ہے گائز یہ ہے اصلی دودھ اور یہ ہے نقلی دودھ یہ جو دودھ دکھائی دے رہا یہ ہے اصلی دودھ اور یہ ہے نقلی دودھ ویسے تو ان دونوں کو دیکھ کر کوئی نہیں بتا پائے گا کہ اصلی کون ہے اور نکلی کون سا دودھ ہے یہ اصلی دودھ ایسا دیکھتا ہے اور یہ ہے نکلی دودھ اس میں تھوڑی سی الگ آ رہی باقی تو دکھنے میں تو سیم ہی ہے بیسے گائز ہم اسے ٹیسٹ نہیں کرنے والے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے ہم نے اس میں بہت بوری بوری چیزیں ڈالی ہے جیسے کی یوری ہے جو کھانے کی بلکل ہی نہیں ہے بھاندلے گائز آج آپ نے دیکھ لیا ہم نے نکلی دودھ کا بھانڈا پھوڑ کر دیا ہے تو بھاندلے گائز کیسے لگا ویڈیو یہ ویڈیو شرپ آپ کو جان کر دینے کے لیے تھا اور آپ بھی دودھ خریدتے سمیں نکلی دودھ کوئی سے بھی نہیں خریدے بھاندلے گائز آج کیلئے بست نہیں کیسے لگا ہمارا ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہم ملتا رہیں گے اس پرکار کے ویڈیو کے ساتھ تب تک جائے اند جائے بھارت